بات کریں پاکستان کی کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا چینجز آ رہے ہیں کیا الیکشنز کے بعد آہ لگتا ہے کہ آہ کچھ بہتری آئے گی ابھی ویسے ہمارے جو کیٹیکر پرائیو منسٹر ہیں وہ گلف کنٹریز کے وزٹ پر ہیں اور وہاں سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ کافی بلینز آف آہ ڈالرز کی انویسمنٹ لے کر آ رہے ہیں لوگوں کو یقین تو نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں تو کچھ ہو ہی رہا ہوگا آہ آپ کا پولیٹیکل انسرٹنٹی تو پاکستان کی ختم ہو گئی نا کہ الیکشن سے پہلے کا سیلیکشن تو ہو گیا تو we know who is going to be the prime minister تو it is obvious کہ نوال شریفی بنیں گے اور جو نئے لیڈر آ رہے ہیں مطلب ایک دمی آپسکیور جو شاید اس ہفتے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل الیکشنز بھی ہونے والے ہیں تو but i think اگر لوگوں کو if they're not sure جیسا انڈیا میں بھی کہہ رہے ہیں کہ main election میں who will be the alternative to modi جب تک وہ person clear نہیں ہوتا they are not going to be voting for the opposition parties تو یہاں پر بھی اگر PTI کے supporters کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عمران خان may not become the prime minister تو i think کہ ان کا enthusiasm level low رہے گا turn out will be low of PTI supporters so this is a good chance اور جو Nawaz شریف کے supporters ہے ان کا تو حوصلہ بلند ہو گیا ہوگا ہے Nawaz شریف کے واپس آنے سے so so they're all he's now become prime minister in waiting کہ سکتے ہیں so so i think کہ یہ ککر صاحب should not he cannot he's not authorized to make any major decisions لیکن یہ جو tours وہ مار رہے ہیں I don't know وارس کو پانچارہ کریں گے شوز کرنے کے لئے هم سی اس طرح سے خوابی پلا ہو تو ہم عام بھی بنا سکتے ہیں mou's یہ ہوتے ہیں When there is no serious commitment کوویٹ اس کے کون کو کوویٹ ساکر جو 10 ڈاللہ کے مو اس میں ہر چیز یہ ہی ہو رہے ہی کہ جوائنٹ انویسمنٹ ہوں گے فر ایکسامپل مینجمنٹ اف پورٹ مینجمنٹ کون سا پورٹ مینج کرنے والا ہے یو اے والے والے رائٹ آر دے گوادار وہ تو چائنا کا ہے پھر کراچی کا پورٹ وہ دے دیں گے اس طرح کہ it is not very clear what it is but تھوڑی good news بھی ہے پاکستان کی economy کے لیے کہ آپ کے جو جو crisis میں تھے آپ in the beginning of the year 2023 اس طرح کی crisis نہیں ہے کہ ابھی collapse ہو جائے گا default ہو جائے گا وہ نہیں ہے اور اس کا credit more than پاکستانی مینجمنٹ کو چائنا یو اے اور سعودی عرب جو جا رہا تھا تو آپ سے بات کرنے سے پہلے میں چیک کر رہا تھا چائنا نے آپ کو ساتھ بلین ڈالر دیئے اس سال رول آور کے لیے مطلب تو سیون بلین ڈالرز وقت of direct assistance in some ways جس کے وجہ سے جو آئی ایم ایف کے جو conditionality's تھے وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے اور لیکن جو انٹیگری جو پاکستان کی جو economy ہے it is not doing well میں دیکھ رہا تھا پچھلے دو سال آپ کے ٹھیک تھاک تھے 21 اور 22 یعنی COVID کا اتنا impact نہیں ہوا پاکستان کی economy پہ 5% اور 6% سے وہ grow ہو رہی تھی لیکن اس سال negative growth ہے یعنی economy 2023 میں shrink ہو رہی ہے by roughly like germany germany کی 0.4% سے shrink ہو رہی ہے پاکستان has shrunk in 2023 by 0.6% کم ہو گئی ہے gdp آپ کی so that is very it tells you کہ یہ جتنے بھی یہ جو imf کے conditionality's material جو ان کے چیزیں انہوں نے demand کی یہ تھی نا کہ جو controls ہے foreign currency کے اسے کم کر دیں جو subsidies ہیں gas وغیرہ پہ اسے ختم کر دیں that is not generating economic growth ultra economic growth کو وہ تھوڑا stifle کر رہا ہے اور میں دیکھ رہا تھا 2024 کا forecast پاکستان کے لئے وہ ڈھائی پرسنٹ ہے وہ developing countries ہے ان کے لئے تو 3-4% is also considered very bad 5-6% ہونا چاہیے then you can say it's okay جب 8-9% کے طرف جاتے then the economy begins to look healthy and exciting جو developing countries ہے جو developed countries ہیں اگر وہ 2-5% سے growth ہو رہے ہیں جیسے کے amerika ہے germany japan then that is very good because ان کا base اتنا بڑا ہوتا ہے تو اس پہ 0.5% is a huge amount of growth so the growth is not good اور پھر وہ ہی IMF کا فیل سائیکل شروع ہونے والا ہے چند مہینوں میں جو گھر کے loans ہوتے ہیں amerika میں usually 3-4-5-6% کے ہوتے ہیں لمبہ 30 سال کا loan لیکن اگر آپ سمجھے کہ یہ light چلے گئی میرا laptop خاص ہو گیا need to get it right away تو آپ وہ credit card پہ لے لیکن یہ credit card interest ہے وہ 15 12 18 24 21 % تک بھی جا سکتا ہے لیکن آپ جو mortgage کا جو بڑا loan ہے وہ 4-5-6 % کے رہتا ہے تو ملکوں کے لیے credit card is IMF and world bank is the mortgage تو اگر آپ ڈیم بنا رہے ہیں یا نیا شہر بنا رہے ہیں تو آپ world bank سے جا کر loan لیتے ہیں it comes on a smaller amount لیکن آپ کا ابھی پیسے چاہیئے تو IMF کے پاس جاتے ہیں and usually that comes when you are unable to pay in foreign currency so اس میں دو چیزیں ہیں کہ foreign currency کی جب shortage ہو جاتی ہے then you have to go and borrow it اور وہ borrow بھی آپ کے اوپر limits ہوتے ہیں کیونکہ آپ it's like a kitty party it is like a kitty party آپ شروع میں جتنے ڈالے ہیں آپ اتنے تو آسانی سے withdraw کر سکتے ہیں لیکن اگر اس سے زیادہ withdraw کرنا چاہ رہے ہیں foreign currency کا then the challenge begins اور وہاں پہ then IMF starts dictating کہ ارے بھائی آپ میرے سے پیسے لیں گے تو آپ یہ نہیں کر روڑوور کیا تو وہ تقریبا 10 بلین ڈالر ہے اسے پھر سے روڑوور کرنا پڑے گا نیکس ڈیر سعودی عربی نے کہہ دیا کہ we are not going to do these things in the future so it will be a challenge for Pakistan اور اگر کوئی زلزلہ نہ آئے بارش نہ آئے اور پھر آپ کے کے لیے so those challenges will remain you will see that ملکل ایسا یہ لیکن سر پھر بھی لوگوں کو بڑی امید تھی کہ شاید اب گلف کنٹری سے کچھ مل جائے گا تو یہ کچھ اپنا بھی کام شروع کریں گے لیکن فیلحال ایسا لگتا نہیں لیکن اگر اگر سر آپ کا جانوری میں ہوگا سر فیبری میں سر فیبری میں سر فیبری میں اور نواز شریف بن جاتے ہیں پرائم مینیسٹر تو گیون ہی مل مطلب ان کی جو پرانی کریدی بیلیٹی تھوڑی بہت جو تھی ہی گیون تنجو ہنیمون پیرید لمنی 段 شریف بہت کیو بہت کیون ہی مجھے یہیییییییییییییییییی ڈیویشنی شیریف میں ، ہیلی ڈیویشنی تھوڑا بتا ہے گاہ را کیا ہے ، پہنچے ہیں ، لیکن اوہر پہنچے ہیں ، آخری آخری وہ حالتے ہیں لیکن تو آپ پسیں گے. میرے فادر ہمیشہ کہتے تھے زکاة میں پیسے مت دو چھوٹے لوگوں کو وہ کپڑے سلا لیں گے اس کے لیے and that their money is gone. اس سے سارا پیسے پول کر کے ایک بندے کے لیے کوئی بکشا یا اوٹو دلا دیں تاکہ he can it becomes a soul. ہاں تاکہ وہ next year you know you don't have to give charity to that person. so pakistan will have to do something like that. کہ جو باہر سے پیسے آ رہا ہے it's not be but to actually make the economy more vibrant. اور سب سے آسان طریقہ ہے کہ india کے ساتھ relationship stabilize کرے اور border کھول دے. economic trade کے لیے. it's not within you know South Asian common market اگر آپ بنا دیں Europe کی طرح پاکستان سے لے کے all the way to to bangladesh, malaysia, thailand ابھی thailand بھی جا سکتے ہیں وہاں تک you know. so it is it could پورا کا پورا reach in will grow much faster. but یہ جو geopolitical tamاشے ہیں سر کافی لوگوں کو امید ہے کہ نواز شریف آئیں گے. تو شاید یہ سب کچھ ہو سکے اور india سے terms بہتر ہو. لیکن سر اگر ہم بات کریں. جب موڈی آئے تھے پاکستان nothing happened. بھول کہتے جاتے دوہزار پندرہ کی بات ہے. سر کوئی نہیں بھولا سر کوئی نہیں بھولا. لیکن پھر بھی دوبارہ سے کوشش ہے کہ ایک بار پھر کچھ بہتری کے لیے ٹرائے کریں. لیکن سر اگر اسرائیل اور hamas کی بات کریں یا غزہ کی بات کریں. کیا کہتے ہیں آپ کے پانچ یا چھے دن وہاں پہ جو ہے جنگ بند رہی لیکن اب پھر شروع کر دی جائے گی. مزید جانے جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. آخر مطلب کہیں جا کر تو اس چیز کو رکنا ہوگا. آپ کی خیال سے کہیں رکے گی ہے. دیکھئے اگر جنگ رک جاتی ہے تو نیتنیاو جائیں گے جیل میں. اور ان کی جائیں گی حکومت. So he is fighting for his survival. He is trying to make sure کہ this does. امریکہ میں مود چینج ہو گیا ہے. Public is not supporting this war. 70% of American population is disapproval ہے. Biden کی handling of the of this crisis. اور اس کا impact Biden کی amperے گا ہے. ویڈیم برز جو سیاہ ڈریکٹر ہے. جو سیاہ کے ہاں ہیں. ڈوہا وہاں پے وہ موصہ سے بھی مل رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ موصہ سے ملنا is a بہانہ. it is quite possible. He is meeting even with leaders of ہمیں اگر ہیں تو so they are trying to do something ابھی بھی پورے hostages release نہیں ہوئے ہیں so they could use that to extend the ceasefire اور دوسرے امریکہ کو چھوڑ کر دوسرے یورپین ملک اتنا زیادہ نہیں ہے باقی کے سارے چائنہ کو لے لیں پوری میریلیس کو لے لیں ریشیہ وغیرہ سارے ملک کافی دباو ڈال رہے ہیں کہ یہ سیس فائر کو پرمنٹ کر لیں جو کیجولٹیز ہیں اس کا بہت ہی ہورر کل رات ہماری یونیورسٹی میں بہت بڑا پینل دسکشن ہوا اس پر تو جو سٹوڈنٹس اور جو کمیونیٹی کے لوگ آئے تھے وی کر سنس کے دے کمپلیٹلی ڈسپروو آف اسریلی جو ریسپونس چل رہا ہے اور یہ کہنا کہ ہم حماس کو ڈسٹروی کر رہے ہیں they cannot ڈسٹروی حماس ایک تو ایک لیڈرشپ بھی باہر ہے main leadership second level کے لوگوں کو آپ ماریں گے اور تنل یہ چیزیں can be redeveloped again and again اور جتنے یہ لوگوں کو مار رہے ہیں سیویلینز کو اتنا زیادہ وہ پبلک میں غصہ پیدا کر رہے ہیں so there will be more recruits available for حماس چار ہزار سے زیادہ عورتیں چھ ہزار سے زیادہ بچے مارے گئے ہیں so this is war crimes upon war crimes and already european union or united nations تو بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں لیکن کہ خواہدہ کا جو ساؤت ہے وہاں پہ بہت ہی ریسٹریکٹڈ actions لے اسرائیل اگر لے تو so which means it is saying اچھا کے نور میں چو کرنا ہے کر لے so so the u.s is still giving the green signal کے to continue لیکن the u.s میں public opinion بہت اس کے خلاف ہو گیا ہے already مگن سر start تو حماس نے کیا تھا حماس کو کوئی نام نہیں لے رہا حماس کو کوئی terror organization کہنے کو بھی تیار نہیں ہے جو کہ کہنا چاہیے نہ گلف countries کچھ کہہ رہی ہیں نہ ہی refugees کو رکھ رہے ہیں یعنی جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کو بھی کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں کوئی اسلامی تاریخ اکٹوبر سات کو شروع نہیں ہوئی تاریخ 1947 میں چھوئی جب نقبہ ہوا تھا جو gaza is a refugee camp اچھلے سولہ سال سے gaza میں blockade چلا ہوا ہے اسرائیل جب چاہے جب electricity بن کر دیتا ہے جب چاہے جب کھانا پانی it's using starvation as a weapon ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ what is happening is a war crimes اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس is a terrorist organization ہر طرح سے condemnation آئے آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو ایک terrorist organization کر رہا ہے اور پھر آپ کو terrorist حماس نے اپنی پوری تاریخ میں اتنے لوگوں کو نہیں مارا جتنے بچوں کو اسرائیل نے ایک مہینے میں مارا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو میں ایک تھپڑ مار دوں تو اس کے بدلے میں آپ کیا میرے دونوں آنکھ توڑ دیں گے میرے کان توڑ دیں گے پھر میرے بچے کو زندہ جلا دیں گے اور آپ پھر مارالی سپیریئر پوزیشن کیسا لے سکتے آپ آفٹر ڈوئنگ آل ڈیس اگر سر وہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں چھپے ہوئے ہیں یہ ہیومن شیلڈ کے طور پہ ان چھوٹوں کو عمال کر رہے ہیں آپ بولتے رہے ہیں آپ کسی سکول کی بیلڈنگ میں اگر ایک چورٹ گز جاتا ہے تو پولیس کیا اس کو بام کر دیں ہماس کے لوگ تو یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں تو ہارورڈ پہ بام کیوں نہیں کر رہے ہیں نیو یورک میں بھی بیٹھے ہیں سپورٹرز آف ہماس نیو یورک پہ بھی ڈال دیں ایک نیوکلیئر بام تاکہ سارے کے سارے آٹھ ملین مر جائے جس میں دو یا تین ہماس کے لوگ بھی مر سکتے ہیں کہ مورالیٹی ہوتی ہے کسی سنس کی اور اگر مورالیٹی اگر آپ کو نہیں مانو امریکہ کی تو سنیے آپ امریکن لیڈرز یوکرین میں کیا کہہ رہے تھے کہ رسیہ جنوسائٹ کر رہا ہے حالانکہ اسرائیل نے زیادہ سیویلینز کو مارے کمپیٹو وات رسیہ ہز ڈن دو سال میں اتنی تباہی برباد نہیں ہوئی تو اینیوی جو جن کو فلسطینیوں سے دشمنی ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں گے ہماس 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 کرتے رہیں گے لیکن امریکہ میں تو نہیں ہو رہا ہے جو سب سے بڑا سپورٹر ہے اسرائیل کا وہاں پہ پبلک اپنین بدل گیا ہے یورپ میں بدل گیا ہے انڈیا نارندر موڈی نے بھی کنڈیم کیا جائشنکر صاحب نے بھی کنڈیم کیا the death of civilians it is unacceptable کوئی انسان accept نہیں کر سکتا کہ چھ ہزار سے زیادہ بچوں کو ماندیا جائے جو شخص اس بات کو ریکنائز نہیں کر سکتا اس میں انسانیت نہیں ہے ایک میں جائے لیکن ہماس ہماس اور فلسطین کو لوگ الگ الگ دیکھ رہے ہیں نا فلسطین کے ساتھ سب کو ہم دڑ دی ہے فلسطین کے لئے تو پاکستان میں بھی بہت جو ہیں ریلیز نکل رہی ہیں پروٹسٹ ہو رہا ہے لیکن ہماس کو لوگ اس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں ہماس کتنا بھی مار دی ہے وہ کیرز بچوں کو کیوں مار رہے ہیں عورتوں کو کیوں مار رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دوا خانے میں ایک بھی شخص نہیں ہے مار دئی آپ نے آپ ویریفائی کریں آپ اتنے بڑے ڈیموقرسی ہے اتنے بڑے انٹینز ہے آپ کو چودہ بلیلیڈ دالر دیوست امریکہ ہر سال چار بلیلیڈ دالر دیتا ہے آپ کا بجٹ دیکھیں انٹیلیجنس دیکھ لیے فائیو آئیس کی انٹیلیجنس ہے امریکہ کی انٹیلیجنس ہے یورپ کی انٹیلیجنس ہے سارے کے سارے ٹریک کر رہے ہیں گازہ اتنا چھوٹا سا جگہ ہے وہ اگر تنلز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اوپر کی بلڈنگیں کیوں توڑ رہے ہیں جائیے اندر نکالیے ان کو تنلز سے ماریں مگر سر اب یہ رکھے گا کیسے آپ کے خیال سے رکھ پائے گا یا بھی یہ اسی طریقے سے کچھ ٹائم اور لوگوں کی جانے جاتی رہیں گے دنیا میں بے درد خسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے جب ان کا ضمیر جاگے گا تو جب اب مجھے بتائیے آپ کہ آپ کب پوچھیں گے کہ اسرائیل کیوں کرٹیسیزم کتنے بچے مارے اسرائیل جب آپ سوال الٹا پوچھیں گے کہ اسرائیل کا کرٹیسیزم کیوں نہیں ہو رہا کتنے بچے مارے چھ ہزار سے زیادہ بچے مار دیئے انہوں نے ایک مہینے میں اور اس کا کافی اثر ہونے والا ہے بائیڈن پر کے ایلیکشن پر یورپ کے جو ڈومیسٹک پولیٹکس پہ ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ پہلے دو ہفتے میں فرانس was already calling for ceasefire in the UN جو امریکہ نے ویٹو کیا وہ فرانس چائنا اور رشیا کا sponsored resolution تھا اور اس میں یہ بھی انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو international norms وغیرہ کے جو ادارے ہیں اسے بھی امریکہ destroy کر دے گا اسرائیل کو بچانے کے لیے کیونکہ اب وہ جو institution پیدا کر رہے تھے کہ پوٹین کے اوپر ہم war crimes file کریں گے اب نہیں کر سکتے وہ because نیتنیاہو کی بچانا ہے نا اس کو from war crimes تو اگر نیتنیاہو کو war crimes بچانا ہے تو international criminal court اور یہ ساری چیزیں ہیں اس کو کمزور کرنا کریں گا پڑے گا تو یہ جو سب سے بڑا دشمن اب international rules based order کا امریکہ بن جائے گا کیونکہ israel is violating international rule based order آپ بوتریز کی باتیں سنیں جو UN کے جنرل سیکریٹری ہے وہ تو پیچھلے دو ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وار کریمز کا کہہ جو فوڈ سپلائے وغیرہ بن کر دیا گیا so this is going to be a very geopolitically conscious thing part of it is دیکھئے دنیا میں دو جنگ ہو رہی ہیں رسیا اکرین اور اسرائیل حماس اور یہ دونوں اور ڈائرک کونسکوینس اف امریکن فورن پولیسی نیٹا ایکسپانشن کے وجہ سے رسیا نے حملیا کیا اور ابراہیم ایک ایکسپانشن کے روکنے کے لیے حماس نے حملیا کیا کیونکہ اگر اسرائیل اور سعودی اربیہ کی تریٹی ہو جاتی تو شاید پالیسٹینین مومنٹ مارٹینلائز ہو جاتا اور so they brought that thing back in the center of it. اور اب وہ لوگ جو دیکھیں آپ کسی ٹروریسٹ کو کیوں کنڈم کرتے ہیں ٹروریزم is a war tactics. آپ اس لیے ٹروریزم کو کنڈم کرتے ہیں کیونکہ وہ سیویلیان مارتا ہے. تو اگر کنٹریز بھی وہی کرنے لگے تو کیا فرق ہے کسی سٹیٹ میں. ہماس نے بھی سیویلیان مارے تھے نا اسرائیل اسرائیل کو بھی ٹروریسٹ کہتے ہیں اسے. کیا آپ اسرائیل کو بھی ٹروریسٹ کہہ رہے ہیں؟ نہیں نا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ اس کو ریاکشن بولا جا رہا ہے کیوں؟ اس کو ریاکشن ہے تو کیوں؟ why is it okay؟ نہیں ٹھیک تو نہیں ہے why aren't you calling it a terrorist state if it is killing civilians ہماس کو اس لیے کہہ رہے نا ٹروریسٹ کہ وہ سیویلیان کو مار رہا ہے اگر وہ صرف گھوز کے خالی فوجیوں کو مار کے چلے جاتے تو it would not be a terrorist action. it would be guerrilla warfare so that is what i am trying to say کہ there is this یہ جو بائس ہے نا یہ بائس is being exposed یہ جیو پولیٹیکل ڈیوائٹ کر دیا ہے دنیا کو برکس کا سمیٹ کا دیکھیں آپ ریزیلیشن آپ رشیا کا سٹیٹمنٹ دیکھیں چائنا کا سٹیٹمنٹ دیکھیں ساری دنیا کا دیکھیں جنرل یو این جنرل اسلیم اسمیلی کا ایک سو بیس ملکوں نے کنڈیم کیا یہ ساری چیزیں اور اور بھی ریزیلیشن آئے اگر یو ایس ویٹو نہیں کرتے رہتا تو this all you would have seen more condemnation even in the ULSC یہ تو بڑھ جا رہا ہے نا اسرائیل because of the US power US military US money اسرائیل کو پیسے نہیں دیتا ہے US ان سب کو پیسے دیتا ہے جو اسرائیل کی حمیر کرتے ہیں جب میکیدونیا جو وٹ کر رہا ہے جہاں میں جا کر آیا ہوں میں جب پبلک سے بات کر رہا ہوں تو they are calling it war crimes but then UN میں they voted with the US because dependent ہے US because of the US influence on میکیدونیا چلے وہ چلے وہ بات کر رہا ہے چلے وہاں سے بات کر رہا ہے چلے وہاں سے بات کر رہا ہے with the US